نیشن بھی ہوگی تو اس کا ختون اول کی بھی ہوگی ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ختون اول کی دوست جو ہیں فرا ان کی بھی ہوگی انہوں نے پہلے سے بتا دیا تھا خان صاحب کو یہ پتا تھا کہ ان کی ہوگی یہاں پہ تین چار ایسے لوگ ہیں باقی ہم بڑوں کو چھوڑ دیتے ہیں اسلامباد کی حد تک جو کرپشن ہوئی ہے سکینڈلز ہوئے ہیں چیزیں ہوئے ہیں وہ تو کہتے ہیں کچھ ہوا ہی نہیں آمیر صاحب نے بہت ساری کی ہیں صاحب کی جو ابھی موجودہ وائف ہیں یعنی دشرا بیوی ان کی دوست فرا خان یہ جو بیٹی آپ کو نظر آ رہی ہے چارٹر پلین میں یہ جی دوبائی بھاگ گئی ہیں نو دو گیارہ ہو گئی ہیں اور ان کا ایک بیگ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ان کے پاؤں کے پاس ایک بیگ رکھا ہوا ہے اور اس بیگ کی قیمت ہے نائنٹی تھاؤزن ڈالر چی ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا پاکستانی ڈالروں کے لیے اپنی ماں بیچ سکتے ہیں تو دوستو یہ تو تھا کلپ آپ آنگے پورا ویڈیو دیکھیں گے اس ویڈیو میں بات ہو رہی ہے عمران خان کی وائف جو تیسری وائف ہے ان کی جو کلوز فرینڈ ہے ان دونوں نے مل کر اچھا خاصا کرپشن کیا ہے اور جو مطلب دوست ہیں وہ پاکستان سے بھاگ چکی ہے اچھا خاصا مال لے کر تو یہ ہے ویڈیو کا پورا ٹاپک پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتین بھاگ میں کرتے ہیں ڈیٹیل میں بات پلیش شنل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا میں ملتا ہوں آپ کو ویڈیو کے لاسٹ بات کے کیوں نہیں چاہتے وزیراعظم ران خان کے آئینی طور پر یہ ان کا موقع ہے متاہدہ اپوزیشن کا کچھ دنوں سے یہ نام پہلے بھی تھا آپ لوگوں نے دیفریٹی مجھن کیا دن دیتے ہو سالوں سے اپوزیشن سے اپوزیشن جی 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 جس طرح سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ اب وہ تمام چیزیں سامنے آئیں گی اپوزیشن کی طرف سے آ رہی ہیں کہ کرپشن کے الزامات ہیں اور کیوں آ وائٹ کیا جا رہا ہے سیچویشن کو کیا انہی طریقے سے اسمبلیاں تحلیل ہوں آدم اعتماد ہو اور پھر اس کے بعد ایک کرٹیکر سیٹ اپ آئے اور پھر الیکشنز ہو یہ چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں اور مریم نواز کی پریس کانفرنس پہ کمنٹ وہ کہتے ہیں جو تھوڑا سو بھی لٹریچر پڑھتے ہیں نا ایک وہاں گریک دور سے آج سے دھائی تین ازار سال پہلے کی بات کر رہا ہوں تو اس وقت سے ایک ایک ٹرم انہوں نے ایجاد کی تھی جس پیچھلی بعد میں شکسپیرین جب ٹریجیز ہیں انہوں میں زیادہ آیا ایک لفظ انہوں نے ایجاد کیا تھا کہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں جب انہوں کا زیوال ہوتے تو زیوال کی کوئی نہ کوئی ٹریجک فلاہ ہوتے اس بندے کا یہ اس کی یہ ٹرم ہے لٹریچر میں ٹریجک فلاہ کوئی بڑا یہ بند ہوگا کیونکہ ساری عمر تو کوئی نہیں رہ سکتا کسی نے بادشاہ رہنا ہے نہ عروج رہنا ہے ایک نہ ایک دن آپ کو وہاں پر زیوال آنا ہوتے اور وہ یہ کہتے ہیں جو بہت بڑے یہاں لٹریری وہ تھے یہ گروز تھے جنہوں نے میں نے کہا تھاؤزنگ آفزیئر پر انہوں نے رئیز ان فال دیکھیں ایمپیرز کے دیکھیں سیویلیزیشنز کے دیکھیں بادشاہوں کے دیکھیں حکومتوں کے اسے انہوں نے دیکھیں وہ اس نتیجے والے پہنچے ہیں کہ بڑا آدمی جو ہوتے نا وہ کونے کو ایسا بلندر ضرور مارتا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو بھی زیوال آتے ہیں اس کی ریاست کو بھی آتے ہیں اور اس کے ارد گرد لوگوں کو بھی آتے ہیں اس کو ٹریجیک فلا کہتے ہیں اور یہ ہر بندے کا ہوتا ہے میرا بھی ہوگا اگین یہ اس کی آپ کہہ سکتے ہیں اس کی اس کی انٹینسٹی تھوڑی ہوگی وہ مجھے افیکٹ کرے گی جب میں اس سے ریلیٹر لوگوں کو بڑا بادشاہ ہوگا تو اس کو بڑے لیول پر کرے گی اس طور پر فلسفیکل تمہید کا مطلب یہ ہے عمران خان صاحب کا کوئی ٹریجیک فلا اس وقت تک نظر آ رہا ہے وہ دو تین ہیں جو ان کو ہٹ کریں گے الیکشن والے آنے والے دنوں میں اور اب یہ چیز ہے نیریٹر بنتا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو ہٹ کرنا ہے نا وہ عمران خان صاحب کے انہوں نے دو تین کریکٹرز کو ہٹ کرنا ہے اور ان کی کرپشن کو سامنے لے کر آنا ہے اور انہوں نے اگر کوئی قصر اس میں رہ گئی تھی تو وہ یہاں پاکستان سے جس طرح سے وہ چلے گئی ہے نا وہ یہ خاتون یہ فرس ہے بجھ رہے ہیں اس کے بعد مزید دو تین چیزوں کو انہوں نے خود خان صاحب نے پہلے سے اپنے دخان صاحب سمجھ میں پری ایمٹ کر دوں نا لوگوں کو میں کوئی چیز سمجھا دوں گا نا تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کوئی احتجاج نہیں ہوگا کوئی بات نہیں ہوگی میں ان کو چارم کر سکتا ہوں انہوں نے خود ہی انہوں نے انٹرویو میں کہہ دیا جی میرے خلاف جو ہے نا میری کریکٹر سیسنیشن بھی ہوگی تو اس کا خاتون اول کی بھی ہوگی ساتھ میں انہوں نے کہا کہ خاتون اول کی دوست جو ہیں فرا ان کی بھی ہوگی انہوں نے پہلے سے بتا دیا تھا خان صاحب کو یہ پتا تھا کہ ان کی ہوگی یہاں پہ تین چار ایسے لوگ ہیں باقی ہم بڑوں کو چھوڑ دیتے ہیں اسلامباد کی حد تک جو کرپشن ہوئی ہے سکینڈلز ہوئے چیزیں ہوئے وہ تو کہتے ہیں کچھ ہوا ہی نہیں آمیر صاحب نے بہت ساری کی ہیں ہم نہیں کی ہیں اور لوگوں نے کی ہیں وہ تو آتے آ کے آتی رہیں گے کیونکہ وہ بلینز میں ہیں جو یہاں پہ کام ہوتے ہیں وہ بڑے امران خان صاحب کی یہ تیسری شادی ہوئی تھی بشرا بی بی سے وہ فرا صاحبہ کے گھر پر ہوئی تھی یہ ان کے ان کے آئی وٹنس بھی تھے پکچرز بھی ہیں ساری یہ چیزیں جو ہیں نا انہوں نے ہی منیج کی تھی فرا صاحبہ نے منیج کی تھی سو شیز ویری کلوز ٹو ان کے بشرا صاحبہ کے بھی اور امران خان صاحب کی اس وقت یہ آ کے رپورٹیں گردش ہونا شروع ہو گئی تھی کہ انہوں نے وزیراعلا پنجاب جو ہے یہ انہوں نے لگوا ہے ایسان جمیل گجر صاحب جو ہیں وہ ان کے دوست تھے یا جاننے والے تھے یا یہ جو ہیں فرا صاحبہ ہیں یہ ان کو جانتی تھے عثمان بزدار صاحب یہ امران خان صاحب زندگی میں کبھی نہیں ملے تھے ان کی پہلی ملاقات اس وقت بنی گالا میں جب ان کو بتایا گیا کہ ان کو آپ نے وزیراعظم آگے ساری وزیراعلا بنانا ہے امران خان صاحب کے پہلی ملاقات جانتے نہیں تھے یہ گروپ جاتا یہ جانتا تھا سارے کا سارا یہ فرا صاحبہ ہوں ایسان جمیل گجر ہوں ساتھ میں صاحب زہر حق بشرا صاحبہ ہوں وہ بھی جانتی ہوں گی سو ان کی رکومنڈیشن تھی نو اٹس اوپن سیکریٹ یہ کون سی ایسی چیز انہیں چھپائی ہے یا نہیں یہ رات عمر صاحب کہنی رہے تھے کہ پہلی جو انہوں نے دو تین دن بعد جہاں پوری بیوروکریسی کھڑکا دی تھی انہوں نے پورے سہیوال کے آر پی او اور اس کے بعد دی پیو پاک پتن اور تھانے شانے متعلا کے پیچھے انہوں نے کیے تھے اسی وجہ سے کروانے والے ایسان جمیل گجر صاحب تھے جو انکوئری کر رہے تھے شارک کمال صدیقی کی اور ان کی ان کی رزوان گوندل کی وہاں پہ یہ انہوں نے آ کے آپ کو یاد ہو کہ وزیریال ہاؤس میں بلا کر کی تھی سو ڈے ون سے یہ لوگ پاور فول تھے اور ڈے ون سے یہ لوگ چیزیں کنٹرول کر رہے تھے اب تک یہ چیزیں سامنے آ رہی تھیں کہ جناب کہ جو اگر آپ نے ٹرانسفر کروانا ہے پوسٹنگ کروانی ہے کسی کو آ کے پیچھے کرنا ہے کوئی ٹھیکے شائع کے لین ہے تو ان لوگوں سے رابطہ کر سب کو پتا تھا کہ یہ لوگ ہیں یہ ہینڈلر ہیں یہ ہینڈل کرتے ہیں اور یہی بیٹھ کے باتیں کرتے ہوتے ہیں ساری لاسٹ ایر ہم نے اب ان سے غلطی ہوئی وہی بات کہ آپ کے آپ زبال پانا ہوتا ہے یہ ابھی بہت سال لوگ ان کو بھول کیا ہوگا کہ یہ سینیٹ کی امیدوار بھی تھیں کورنگ کنڈیڈیٹ تھیں یہ عمران خان صاحب اسی فرہ صاحبہ کو جن کا وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو آپ نے کچھ کہنا نہیں ہے کہ وہ بہت وہ ہیں انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہوئے ان کو سینیٹر میں وہ لا رہے تھے یہاں پہ وہ سینیٹر بنا رہے تھے لاسٹ ایر ہم یہ کورنگ کنڈیڈیٹ تھیں اب ان سے غلطی ہو گئی انہوں نے جناب کہا کیونکہ پاور میں بندہ بیٹھو تو وہ سمجھتے کہ میں ساری چیزیں mainve 아주 کارلوں گا عن کا اپنے کاغذات جمع کر رہا تو اس کے ساتھ انہوں نے پورا پلندہ جمع ہو رہایا آپ کو جمع کروانا پڑتے الیکشن کمישن کے پاس کے آپ کی PRP Dougie کیتنی ہےależagitات واسنگی ہے انہوں نے پوری تسلی کے ساتھ ہو گوشوارے الیکشن کمیشن کے اس کے حق calculator جو ہم نے وہاں سے نکلوائے اس پہ پولٹی بھی تھے ہم نے ان کا آسٹ پہ پھولا تھا ہے اور پرام پیوی بھی تھے ہم نے انیکا کچھا کروڑ پہ کے ان کی جداد نکلی تھی پاکستان میں ستر کروڑ کی پاکستان میں ساتھ میں دبائی میں ان کی ان کی پراپلٹیز نکلی تھی یہ اس وقت کی بتا رو آپ ایک سال میں کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہیں مجھے نہیں پتہ کیا ہے یا نہیں ہے ان کا کلاوڈ دیکھیں کہ ایک جہاں سے عام خطون ہے گھرے لوگوں کی سپوز نہیں بزنس من فیملی چھو گی میاں ان کا پراپلٹی ڈیلا رہے ہیں جمیل گوجر صاحب جو ہیں وہ اگر اس میں گوجرنوالا میں ایک ایک اور اس کی الہدہ سٹوری ہے کہ وہاں گوجرنوالا یہ ڈیولمنٹ اتھارٹی میں لگنے کو کوئی تیار نہیں تھا ڈی جی کے ان کے وہاں پہ سینکڑوں ان کے ان کے کام پھسے ہوئے تھے اور اور وہاں اور وہاں سے وزیر اللہ حاوز سے ہر بندے کو کہا جاتا تھا ڈی جی کو کہ جناب ان کو ریگولائز کر کے دے کوئی کہتے ہیں ان کے بڑے مقدمات تھے ان پہ افائی آ رہی تھی وہاں بھی اسٹوریاں کرتے رہے ہیں یہ ہم کرتے رہے ہیں سارے کی ساری چیزیں سو یہاں پہ انہوں نے اس وقت انہوں نے اٹھا کے کہا کہ ان کو سینیٹر بنائیں کبھی تو پاکستان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ چلی گئی ہیں وہ شکر کریں وہ تو سینیٹ میں آ رہی تھی عمران خان صاحب اور ان کو بزدار صاحب اور ان کو بشرا صاحب جو ہیں وہ تو سینیٹ میں لے کر آ رہے تھے کہ اتنی اتنی سمائیدار ذہین وائز خطون جو ہے اس کو سینیٹ میں ہونا چاہیے تھا آج یہ پتہ چل رہا ہے جناب کہ وہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں ان کے پلاتوں کی ڈیٹیل دیکھ لیں ان کے وہاں پرپلٹیز کی ڈیٹیل دیکھ لیں میں عمران خان صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں میں کہ آپ جو کہتے ہیں یہاں پہ پاکستانی سیاستدان ہے کرپشن کا پیسہ فلان پیسہ یہ پیسہ پاکستان سے نکال کے بحر لے جاتے ہیں بالکل لے جاتے ہیں ہم نے سٹوریاں کی یہ شریف خاندان وزرداری باقی یہ ان سے تو پوچھے ہیں کہ جو یہاں سے باہر کے انہوں دبائی میں لے رہے ہیں جدادیں لے رہے ہیں ان پہ خان صاحب بات کیوں نہیں کرتے اب یہ فرح صاحبہ یہاں سے جو گئی ہیں یہ جا کے اپنے فلیٹ میں رہ رہے ہیں وہاں پہ جو ان کے پرپلٹیز میں گوشواروں میں ڈیکلیئر کیا ہے انہوں نے بتایا ہوا ہے جناب کے ہے میرا اب یہ نہیں پتا کہ انہوں نے ان کچھا چھٹا اچھا اس کے ایک فیدہ ہوا ہے یہ پی ٹی اے والے ہمارے اوپے سے چڑھ جاتے ہیں گالی گلوچ آتے جاتے ہیں سوشل میڈیا انہوں نے ہوئی سمجھے انہوں نے کہا علیم صاحب کو علیم خان کو بھی رکڑ دیں گے پی ٹی اے کے سوشل میڈیا نہیں کا انہوں نے ان پہ چڑھائی کہ انہوں نے کہا اچھا جی میں بتاتا ہوں آپ کو جناب دو جمعہ دو چار کے ہاں سے انہوں نے کل بیٹھ کے سارا کچھا چھٹا کھول دیا ہے انہوں نے کہا مزید کسی نے کہی نہ میں مزید بتاؤں گا آج سارا دن چھپ رہی ہے میں نے کسی سوشل میڈیا ایکٹیوزٹ کو ان کے جو مین ایکٹیوزٹ ہیں پہلے ان کو کر رہے تھے ان کو ٹونکش ہو کے مار رہے تھے اس کو بے شرم کہہ رہے تھے کسی کو وہاں پر کوئی گالی دے رہے تھے کوئی غدار کہہ رہے تھے تو جب انہوں نے یہ کہا ہے نا کہ آپ کسی نے میرے پر اٹیک کیا کیونے پتہ تھا کہ پریمیر سار پاکستان کی ایک ٹیم ہے کہ اسے لوگوں پر اٹیک کرتی ہیں اب چپ ہو گئی ہے اب کال سے نہیں بولے اب اندازہ کال سے خبوشی ہے حالانکہ میں توقع کر رہا تھا کہ کچھ رہا ان کو بھی چھیڑیں اون چودری کو چھوڑیں چھڑیں کچھ جہاں گی ترین کو چھڑیں تاکہ اسی طرح علیم خان کی طرح وہ بیٹھ کے کچھ چھٹے کھولے بارہ مکتصر یہ لمبی کہانی ہے کہ آمیر صاحب اور میں یہ چیزیں پہلے ہم بتا چکے جو خان صاحب کہہ رہے تھے کہ اب کریکٹر سلسنیشن شروع ہو گی حضور یہ پچھلے سار ہم کچھے چھٹے آپ کے ان کے کھول چکے آپ کی قریبی لوگ ہیں وہ بتا چکے آپ سیڈلی سیڈلی آپ جو ہے اپنی کمزور یا اپنے مخالفوں کے ہاتھ میں دے چکے ابھی تو صرف فرح صاحبہ کی کہانیاں ہی ہے نا ابھی تھوڑے سی آپ کو فیصلہ ہو جائے سپریم کورٹ سے وان وی دادر الیکشن ہوتے نیر کونی گران چیزیں یہ تو مزید چیزیں کھلیں گے اور مجھے خطرہ لگ رہے کہ خان صاحب کے لیے یہ فرس ہے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماب تاپ نے دیکھا پاکستان کے مطلب بڑے جنللسٹ ہے آپ کلاس رہا اور یہ کافی آف رہے امران خان کے ٹائم پر کیونکہ یہ سچ بولتے تھے امران خان کی جو ٹیم تھی ان کو نیوز چینل سے نکلوا دیتی تھی لیکن اب امران خان خود ہی باہر ہو چکے تو اب اس طریقے کی سٹوڑی بریک ہو رہی ہیں اور ابھی یہ سٹوڑی کافی زیادہ definitely harmful ہیں مطلب بہت زیادہ ڈینجرس ہیں فور امران خان کیونکہ upcoming 186 مینے میں election ہونے والے پاکستان میں اور یہ confirm ہو چکا کہ election ہوں گے تو امران خان کے خلاف اگر اس طریقے کے کیش نکلیں گے اور امران خان کی وائف involved ہیں اور امران خان کی شادی کرانے والی لیڈی فرار ہو چکی ہے تو definitely امران خان جس مطلب جو بادے کر کر آئے تھے اور انہی چیزوں کو ہٹانے کی بات کرنے کو لے کر آئے تھے وہ امران خان کے گھر میں ہی ایسے کانڈ ہو رہے تو آپ سمجھ سکتے ہو کیا ہوگا تو guys جو یہ لیڈی ہے یہ اچھا خاصا مال لے کر نکل چکی ہے دوبائی فرار خان ان کا نام ہے اور جو ان کے husband ہے وہ نکل چکے ہیں USA تو امران خان آئے تھے کہ پاکستان میں میں کرپشن کر دوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا فالانہ ٹھکانہ سب کچھ اگر ان کے گھر میں ان کی وائف کے نیچے ہی کرپشن ہو رہا ہے وہ involved میں کرپشن کروانے میں تو پھر آپ سمجھ سکتے ہو کہ امران خان کی امران خان کی کیا رہ گی حالانکہ پاکستان میں امران خان کی اس چھوٹے سے کانٹ سے مجھے لگتا نہیں کہ امران خان کی باپسی ریٹن ہو پائے گی کیونکہ بڑے بڑے جو پترکار ہیں وہ پہلے ہی بول چکے ہیں کہ امران خان کا حوانہ بہت مسکل ہے اسٹیبلسمنٹ پوری طرح سے امران خان کے اگینسٹ ہو چکی ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد پلیس کومنٹ میں پیٹ آئے دیں